بہت بڑے پیمانے پر مستفیز ہو رہی ہے چلے ٹھیک ہے زہیر آسف صاحب اب میں آپ کی طرف آوں گا جناب والا پہلے تو سر بتائیے گا وفاق سے امید عوام کو ہے نہیں سندھ حکومت بارہ سال تک بھٹو کو زندہ رکھ کے بیٹی دی ہے اور اگر میں شہری حکومت کی بات کروں تو شہری حکومت والے مسلسل ایک ہی بات کہتے ہیں ان کے رہنماؤں کی بیانات آتے رہتے ہیں کہ دیا جلائے رکھنا ہے یہاں عوام کی چلاک بجھ گئے سر جی امید کس سے واقعی رکھی جائے دیکھیں پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ستر سال سے ہمیں کوئی اچھی لیڈرشپ نہیں ملی جو بھی گئرمنٹ ہماری آتی ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے اپنی پارٹی کے مفادات دیکھتے ہوئے ان کے لیے پالیسیز دیزائن کرنی ہے میں معظم بھائی سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے آٹھ لاکھ لوگوں کو نکالا ہے گئرمنٹ نے یہ ایک اچھا انیشیٹیو ہے کیونکہ اس سے اس گئرمنٹ کو سولہ بلین روپے سالانہ کا جو ہے وہ سیونگ ہوگی کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں پروگرام کو جیسا کہ بہت سارے بینفیشریز جو ہے پانچ لاکھ تو وہ لوگ اس میں شامل ہیں جو تین تین چار چار دفعہ بیرون ملک کے دورے کر چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈیڑھ لاکھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گورمنٹ ایمپلائز ہیں یا ان کے سپاؤسز گورمنٹ ایمپلائز ہیں اور پورٹی فور تھاؤزنڈ لوگ وہ ہیں جنہوں نے دو یا تین تین گاڑیاں رکھی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ لوگ اس پروگرام کے لیے الیجیبل ہیں یہ تو غریبوں کے لیے بنایا گیا ہے پروگرام اچھا چلیں ٹھیک ہے اگر آگے آنے والے وقتوں کے اندر حکومت نے اسی کا سہارا لے کر ان لوگوں کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا جو کہ واقعی مستحق ہیں جو کہ واقعی نیدی ہیں ان کو یہ فنڈ ملنا چاہیے تو پھر ذمہ دار کون ہوگا ماضی کی حکومت یہ موجودہ حکومت دیکھیں گورمنٹ کو تو پروپر ایک چینل بنانا پڑے گا پروپر سیکیورٹی والا سسٹم بنانا پڑے گا جس میں اس کو پروپر ڈیٹا منٹین کرنا پڑے گا اپنی ٹیمز اپوائنٹ کرنی پڑے گی جو پروپرلی انیلائز کرے کہ کون مستحق ہے کون نہیں ہے اس کو سپیشل ٹیمز ڈیزائن کرنی پڑے گی چلیں ٹھیک ہے موظم قریشی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے اور سینئر انیلسٹ جناب زہیر آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیر بھائی ذرا بتائیے کہ جناب والا کراچی کے حوالے سے ہمیشہ ایک بات کہی جاتی ہے مسلسل کہ کراچی جو ہے وہ لاوارس شہر ہے یہاں پر جو جماعت و اقتدار میں موجود بھی ہوتی ہے پھر بھی نہ وفاق اس کی سنتی ہے نہ سندھ حکومت اس کی سنتی ہے وجہ کیا ہے دیکھیں کراچی کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ کراچی میں جو وفاق اور سندھ ہیں ان کو ایک پیج پر آنا پڑے گا دونوں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں گرنر اور چیف منسٹر کو بلکل ایک پیج پر آ کے کراچی کے مسائل مل کے حل کرنے پڑیں گے تینوں پارٹیز ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی تینوں ڈیفرنٹ ڈائریکشنز میں نہیں جا سکتی تینوں کے مل کو اگر کراچی کا کچرے کا پرابلم ہے فار اگزمپل ہم لے لیں تو کچرے کے لیے کبھی میئر اپنا کریڈٹ لے لیتے ہیں کبھی چیف منسٹر کہتے ہیں کہ ہم چائنہ سے جو ہے وہ کمپنیز بلوا لیں گے اچھا تو ایسا نہیں ہوتا سب کو مل کے میٹنگز کرنی چاہیے اب ایسا بھی اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ چیف منسٹر کا میں اس دن بیان سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی امراند خان صاحب کراچی آ رہے تو مجھے انفارم نہیں کیا گیا مجھے میڈیا کے تھرو پتہ چلا ہے تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تینوں کو کالیبریشن رکھنی چاہیے آپس میں اچھا چلے ٹھیک ہے موظم قریشی صاحب کراچی کے مسائل پر میں بات ہی ہے بہت شکریہ ایم کیم پاکستان سے محفوظ یار خان ہمارے ساتھ موجود تھے زہر بھائی ذرا کلیر کر دیں جنابے والا اگر میں وفاقی حکومت کی بات کروں تو فردوس شمیم نقوی صاحب پہلی مرتبہ رکون سندھ اسمبلی منتخب ہو کر آئے ہیں انہوں نے پڑھ سو ایک بیان دیا کہ ہماری مسئلہ یہ ہے کوارڈینیشن کا فقدان ہے ہر حکومت الگ جماعت کی ہے تو سرزی عوام جس ططح پر جس حکومت کو دیکھنا چاہتے ہیں جس جماعت کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس ططح پر اسی جماعت کو ووٹ دیں گے اب ایسا تو ہو نہیں سکتا نا کہ شہری حکومت بھی اگر پی ٹی آئی کی ہے تو وہ صوبے میں بھی آ کے بیٹھ زیں اور وفاق میں بھی آ کے بیٹھ زیں جی بلکل ایسا ہی ہے بیسیکلی جو ہمارے لوگ ہیں جو سندھی ہیں وہ زیادہ پیپلز پارٹی کی طرف ان کا رجحان ہے اور جو پنجاب کی طرف ہیں وہ پہلے مسلم لیگ نون کے فیور میں تھے اب وہ پی ٹی آئی کے چلے گئے تو ہر صوبے وائز ہم ڈیوائیڈ ہوئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم انیلیسس کریں کہ پچھلے پانچ سالوں میں پچھلے دس سالوں میں کس حکومت نے کتنا ڈیلیور کیا ہے اس حساب سے پھر لوگوں کو ووٹ دینا چاہیے اب لوگ انٹیریئر میں ایسے ہیں پنجاب اور سندھ میں کہ جو انگوٹھے لگا دیتے ہیں اور ان کو پتا نہیں ہوتا ان کا بس ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوئے کہ ہم نے شیر پہ ٹھپا لگانا ہے میں پانچ سال پنجاب میں رہا ہوں لوگ پڑھ لکھ نہیں سکتے بس ان کا ایک کونسپٹ ہے کہ ہم نے شیر پہ ٹھپا لگانا ہے سندھ والے کہتے ہیں ہم نے تیر پہ ٹھپا لگانا ہے تو لوگوں میں شعور اور اویئرنس لانے کی ضرورت ہے کہ ووٹ کس کو دینا چاہیے گورنمنٹ کے انیلیسس کر کے ان کی پریویس کارگرگدی کو دیکھ کے اچھا چلے ٹھیک ہے معظم قریشی صاحب اگر صاحب کو ڈبونے میں سب سے بڑا کردار یہی عدا کریں گے چلیں ٹھیک ہے زہر عاصف صاحب ایک بار پھر آپ کی طرف آنگا جنابے والا آج جتنی کارروائییں ہو رہی ہیں چاہے نیپ کر رہا ہے ایف آئیے کر رہا ہے یا پھر انٹی ناکوڈکس فورس کر رہی ہے سرزی اس کے اوپر کہیں نہ کہیں حکومت کی طرف سے ابہام کا شکار عوام ہو جاتی ہے اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ حکومتی نمائندوں کے اوپر بھی ناپ کے ریفرنسز چل رہے ہیں لیکن ان کی گرفتاری نہیں ہوتی ماں سے وائے علیم خان صاحب کے ٹھیک ہے اگر ہم پرویز خٹک صاحب کی بات کریں یا پھر ہم آمیر قیانی صاحب کی بات کریں یا پھر خود عمران خان صاحب کی بات کریں کسی ایک کی بھی گرفتاری اب تک عمل میں نہیں آئی ہے بجا کیا ہے علیمہ خان صاحبہ ہیں اور آپ کے یہ پرویز خٹک صاحب محمود خان صاحب فیصل وارڈا ہے یہ تھوڑی سی حکومت کی طرف سے انتقامی کاروائی لگ رہی ہے اوپوزیشن کے خلاف پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی طرف کہ وہ ان کو بار بار تھرٹ بھی دے رہی ہے جس طرح شیخ رشید صاحب نے آج بلاول بھٹو صاحب کو تھرٹ کیا کہ تمہارا جو ہے اب یو آر انڈینجر ٹھیک ہے جو ائرپورٹ پہ انہوں نے بیان دیا اس کے علاوہ حسن اقبال صاحب کو جو ہے وہ نیب نے اس جو ناروال کا کیس تھا جی جی اس میں اٹھا لیا پھر مفتا اسماعیل صاحب جو کیا بھی ریسنٹلی ریلیز ہوئے ہیں بیل پہ جی وہ ہیں پھر رانہ سناواللہ صاحب ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ ٹارگیٹڈ جو ہے وہ ایک پرسنل گرس نکالنے کی کوشش کی جاری ہے کہ یہ لوگ جیل میں جائیں گے پھر اپیل آ جائیں گے پھر یہ لوگ دوبارہ باہر آ جائیں گے کوئی سکرپٹڈ چیز لگتی ہے پاسے بردہ کوئی اے نارو تھوڑا بہت تو نہیں ایسا نہیں ہے حکومت اپنی فل ایفٹ کر رہی ہے کہ ان کو نکالا جائے لیکن جو بیچ میں سسٹم میں لوگ بیٹھے ہوئے وہ لگتا ہے کہ کچھ سمپتھیز ان کی اپوزیشنز کے ساتھ ہیں اسی لیے کبھی کبھی کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ ان کو ریلیز کر دیا جائے جس طرح رانہ سناؤلہ صاحب ریلیز ہو گئے مفتہ اسماعیل صاحب ریلیز ہو گئے نواز شریف صاحب بہر چلے گئے اچھا چلیں ٹھیک ہے